سہر جانے والی بس ابھی تک نہیں آئیے مزدوری کے لیے دیر ہو رہی ہے نہیں تو آج کام نہیں مل پائے گا سہر میں خانی ہاتھی لوٹ کر آنا پڑے گا جلد سے جلد بس آ جائیں ارے مہدی جی ایک بار سہر پہنچا ہے سہر جا کر تو کام ملی جائے گا کل تو اپنا لنچ کے ٹیم میں پہنچے تھے پھر بھی دو دو سو روپے کی دیاری کر کے چلے آئے تھے یہاں کام ہے ایک روپے کی مزدوری نہیں ہو پا رہی ہے اسی لیے سہر جانا پڑھ رہا ہے بائیسی اگلیس لنچ سے تم نے یہاں دلایا آنس تم نے لنچ ٹیم کے لیے دیسی گھی کے پرانٹے رکھ لیے ہیں ارے راول اپنی طرف چلا رہا ہے چنا لے کر مودی جی میرا چنا جور کرم لے لو نیبو ٹال کے ایک پیالی بنا دیتا ہوں بہت مجھا آئے گا کانے میں ارے جاؤ راول ایک پیسہ جیم میں نہیں پڑھا ہے ہم کچھ سہر میں مزدوری کرنے جانے کے لیے بیٹھے بنے بس کا انتجار کر رہے ہیں جیم میں پیسے ہوتے راول تمہارا چنا جانے لیے بس کا انتجار کر رہے ہو اور جیم میں پیسے ہے نہیں پڑھا اچھا بہانہ بنا رہے ہو یہ بتاؤ جب بس میں بیٹھ کے جاؤگے تو کرایا کہاں سے دھوگے جب تمہارے جیم میں پیسہ نہیں ہے ارے میرے ایک پیالی چنے گرید لو بہانے مت بناو باقے میں راول ہمارے جیم میں پیسے نہیں ہے تم تو سہر میں مزدوری کر کے اچھا پیسہ کما کر لاتے ہو میرا یہاں گاؤں میں یہ چنہ نہیں پک پا رہا ہے تمہیں گھرید لو راہول کیا جبر سستی ہے جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو کہاں سے چنہ خرید لیں مہدی جی میرا چنہ جور گرم گھریدنا تو پڑے گا آپ کو چاہے ادھار لو راہول میں ادھار لے کے ایک پیسے کی چیز نہیں کہتا ہوں اپنے اوپر کرجہ نہیں رکھتا ہوں میں مہدی جی صبح سے ایک پیسے کی بکری نہیں ہوئی یہ چنہ تو لینا پڑے گا آپ کو کیا بات ہے راہول مہدی جی کیا بات ہے کیسے قدر مچائے پڑے ہو ارے لالو اسپیکٹر جی آپ آگئے اچھا ہوا یہ دیکھو راہول جبر دستی مجھے چنہ دینا چاہ رہا ہے ادھار بھی میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں جبر دستی ادھار دینا چاہ رہا ہے لالو جی صبح سے ایک پیسے کی بکری نہیں ہوئی یہ آپ ہی چنہ لے لو چلو راہول موتی جی کو پریشان مت کرو وہ سہر مزدوری کرنے جا رہے ہیں ہمیں تم سے چنے لے لیتے ہیں یوگی جی پانچ روپے چھٹیے پڑھیں تمہارے پاس دے نا مجھے راہول سے چنے لے لیں چرا لالو سر جی جیم میں پانچ کا نو چھٹیے نہیں پڑھا دس روپے پڑھیں دس روپے کے چنے لے لو راہول دس روپے کے چنے دے دو اور پائلوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو سونیا جی کیجریبال جی اپلیکیشن دے گئے مجھے وہ تین چار دن تک اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے کیونکہ وہ کامل یاد ترہا پر گئے ہوئے ہیں موتی جی کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پرتبی چوبیس گھنٹے میں سوریہ کے چاروں طرف کتنے چکر لگاتی ہے آپ نے بتایا نہیں اچھا سونیا جی برا مد ماننا آپ ہر سوال مجھ سے ہی کیوں پھوچھتی ہیں کلاس میں تو راہول بھی ہے راہول سے تو کچھ پوچھو اور رہی پرتبی کے سوریہ کے چاروں طرف چکر لگانے کی بات تو پرتبی جتنا چکر لگاتی ہے سوریہ کے چاروں طرف اتنی لگاتی ہوگی وہ تو یہ کہو بھوکول میں میری نولیج اچھی ہے اسی لیے میں صحیح صحیح جواب دے دیتا ہوں اچھا اکلیس ایک بات بتانا آج تم پڑھنے کے لیے لیٹ کیوں آئے ہو دیر سے کیوں آئے ہو سونیا جی کل آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ایک محابرے کا ادھار دے کر سمجھانا ارے اکلیس کون سے محابرے کا آپ نے کہا تھا کہ گھوڑے بیچ کر سونا اس محابرے کا ادھار دے کر سمجھاؤ تو میں نے ہی تمہارے اس محابرے کا ادھار دے دیا میرے گھر پر ایک گھوڑا تھا اسے بیچ کر میں سو گیا ایسا سویا صبح دیر سے آگ گھولی اسی کو دکھتے ہیں گھوڑے بیچ کر سونا بہ اکلیس تم نے دکھتے ہیں محابرے کا اصلی ادھار دے دیا اچھا راول میں نے بھی تمہیں ایک معابرے عام کے عام گھٹلیوں کے دام اس کا ادارت دے کر لانے کو کہا تھا لکھ کر لائے کابی پر ارے ممی جی لکھ کر کیا لائے میں نے بھی اگلیس کے طرح اس معابرے کو اصلی بنانا چاہا لیکن بنی نہیں پایا کیسے میرے بیٹے بتاؤ تو آپ کو پتائیے جب اپنا لوگ سکول کی چھٹی کے بعد گھر پہنچے میں آپ سے پچاس روپے لے کر گیا تھا ہاں گیا تو تھا میرے بیٹے اس پچاس روپے کے میں نے ایک کلو عام کھریدے عام کھانے کے بعد میں نے عام کی گھٹلی بیچنا چاہی کسی نے کھریدی ہی نہیں دام ہی نہیں ملا مجھے لیکن اس معابرے نے تو کام ہی نہیں کیا عام کے عام گھٹلیوں کے دام نہیں مل پائے مجھے اچھا لالو جی یوگی جی آپ ہمیں سب پیچھے کیوں بیٹھتی ہو آگے کیوں نہیں بیٹھتی ہو لالو جی آپ گڑت کا سوال بتاؤ سونیا جی آپ مجھ سے ہر بیسے کا سوال پوچھ لیا کرو لیکن یہ گڑت یعنی کے مہت کا سوال مجھ سے مت پوچھا کرو گڑت سے میرا کوئی خاص یارانہ نہیں ہے لالو جی تم سے تو کچھ بھی پوچھنا بیکار ہے یوگی جی تم ایک معابرے کو اتارار دے کے سمجھاؤ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے ارے سونیا جی آپ بھی عجیب بات کرتی ہو اونٹ پہلے پہاڑ کے اوپر چڑا ہوا تھا اور وہ نیچے آ گیا اتار کر پہاڑ سے اسی کو تو کہتے ہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے سونیا جی کب تک بڑھاتی رہو گی اب چھٹی اٹھٹی کر کے الگ کرو بہت دیر ہو گئی آپ کو بڑھاتے بڑھاتے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو